بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی زبردست رسیب کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو آج ہم بنائیں گے کیممہ کیممہ ویجیٹیبل کے ساتھ ہم بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک برطن لیا جس میں تقریباً آدھا کپ گھی یا آئل کا شامل کر لیں اس کے بعد اس کے اندر گرم مسالے ڈالیں گرم مسالے تھوڑے سے ہم نے فرائے کرنے زیادہ نہیں اس کو جلانا نہیں گیا اب اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک پیاز بڑی سائز کا ایک پیاز میں نے چوب کیا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے پھر اس کے اندر ہم نے کیمہ ڈال دینا ہے زیادہ ہم نے گھی کو گرم نہیں کرنا گھی کا ٹیمپریچر جب لو ہو جائے گا پھر اس کے اندر کیمہ ڈالنا ہے اگر گھی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو کیمہ ہمارا جپکنا شروع ہو جائے گا تو اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا ضرور اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر گرمگی میں آپ ڈالتے تو یہ سارا پتیلی کے ساتھ چپک جاتا دیکھیں یہ کیمہ ہمارا ہلکل کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اب اس کے اندر نمک کا ایک چمچ ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق آپ ڈالیے گا اور ہاف ٹی سپون میں نے چلی پودر ڈالا ہے اس کے اندر وان فو ٹی سپون ہلڈی کا اب اس کو تھوڑا سا ہم سالے کو کچھا پان اس کا دور کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم بھوننیں گے کیمہ کے اندر پانی ہے اس وجہ سے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کیمہ کے پانی خوشک نہیں ہوا اب اس کے اندر لسان ادرک پیسٹ جائے گا یہ تقریبا 1 ٹیبل سپون تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اسے تقریب پرنے دیکھ سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے دیجئے اب یہ فرائی ہو گیا اس کے اندر ٹرماٹر جائیں گے یہ چھوٹے سا اس کا دو ٹرماٹر اور تین سے چار ہری مچے میں نے چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دی اب ہم ٹرماٹروں کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گل جائیں اس کو ہم تھوڑا دیر ڈھککن دے کے پکائیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائیں دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو ڈھککن دے کے پکایا اب یہ نرم ہو گئے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا دبا کے مسالے کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اب نماتو پیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سبزی جائے گی شملا میرچ اور آلو میں نے یہ کٹ کے رکھے ہوئے تھے یہ دونوں چیزیں کٹ کے واش کر کے اس کے اندر ڈال دی اب اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد اسے ہم ڈھککن لگا دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک یہ پانچ منٹ کے بعد اب چیک کریں گے یہ کنڈیشن ہے اگر آپ کو پانی کام لگے تو اس کے اندر ایک کپ پانی کا شامل کر دیں کیونکہ آلووں نے گلنا ہے کیمہ تو ہمارا باریک میرا مشین والا کیمہ ہے یہ ساتھ ہی گل جائے گا اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہے موٹا کیمہ ہو تو پھر ہمیں پریشر دینا پڑتا ہے یا الگ سے اسے ٹائم دینا پڑتا ہے اب پھر دس منٹ کے لیے اسے ہم ہلکی آنچ پر ڈھام دیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں اس کے اندر اب بھی پانی ہے تھوڑا اس لیے ہم اس کو پھر تھوڑی دیر ٹائم دیں گے تک کہ ہمارا آلو گرہ گل جائیں اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اب دیکھیں ہماری سبزی بلکل گل چکی ہے آلو بھی گل گئے ہیں ہماری گھنڈیا تیار ہے اب اس کے اندر سبز دھنیا جائے گا اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے لیجی ہماری شیملا میرچ اور کیمہ کسالن تیار ہے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بھی خیار رکھیے گا اللہ حافظ